انما امرہ اذا اراد شئین این یکول لہکن فا یکون کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ تخلیق ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج ہم آپ حضرات کے سامنے شیخ اکبر کی ایک نئی اسطلاح ارادہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں شیخ اکبر کے علوم کی فہم میں یہ بڑی اہم اسطلاح ہے اگر آپ اس اسطلاح کو درست سمجھیں گے اور اس کے متعلقات کے ساتھ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے باقی کافی چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لغت میں ارادے کا مطلب کیا ہے عربی لغت میں ارادہ کسی کام کے کرنے کا عظم یا نیت کو ظاہر کرتا ہے یہ لفظ مشیعت کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ تو واضح ہو گیا کہ عربی لغت میں ارادے کا مطلب کیا ہے یعنی کہ کوئی عظم کرنا کوئی نیت کرنا اور مشیعت کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے مختلف سیگوں کے ساتھ ایک سو انتالیس مرتبہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ مخلوق کے حق میں بھی استعمال کیا ہے اور اپنے حق میں بھی استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے حق میں وہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ تخلیق ہو جاتی ہے اسی طرح مخلوق کے حق میں جب یہ لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کا متمنی ہو اور حالت ایمان میں اس کیلئے کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی کوششی مقبولیت پاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک ارادہ حق کی استلائی تعریف کیا ہے شیخ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا ارادہ اس کی دیگر صفات کی طرح ایک قدیم عزلی صفت ہے اور حق تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ممکنات کی آیان سے ہے اب یہاں پر شیخ اپنی کورٹرپنالوجی یوز کر رہے ہیں کیونکہ ممکنات کی آیان سے مراد آیانِ ثابتہ ہے اور جس کو تو یہ پتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے وہ تو سمجھ جائے گا لیکن عام بندے کو سمجھ دیں کیلئے فیلال صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شیخ کی وہ حقیقت جو اپنی عدمی حالت میں ہے اور ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی تو حق تعالیٰ کے ارادے کا تعلق کسی شیخ کی اس حقیقت سے ہے جو اپنی عدمی حالت یا علمی صورت میں موجود ہے لیکن ابھی اینی صورت میں یا وجودی شکل میں جو ہے ظاہر نہیں ہوئی آگے فرماتی ہیں ان آیان نے یعنی ان حقائق نے ان ثبوتی و عدمی حقائق نے حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم دیا ان حقائق نے حق تعالیٰ کو بتایا کہ وہ کیسے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے اس علم کو عملی جامعہ پیناتے وئے انہیں وجود بخشا اور یہی اس کا ارادہ ہے یعنی کہ ان کو ان عدمی ثبوتی حقائق کو وجود کی شکل میں ظاہر کرنا ہی حق تعالیٰ کا ارادہ کہلاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ارادے سے انہیں تخلیق کرتا ہے اور اس حوالے سے وہ کہتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہ جب وہ کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے تو اس خاص معنی میں سعاد الحکیم اپنی کتاب الموجم السوفی میں لکھتی ہیں ارادہ ہی وہ نسبت ہے جو کسی شئے کو وجود بخشتی ہے یہ تخلیق کا اوزار ہے یعنی ممکنات کے آیان کا عدم سے ظہور اسی ارادے کی وجہ سے ہے تو اس مقام پہ ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ایک ارادہ کیا ہے حق تعلق کا دوسرا ارادے کا علم سے تعلق کیا ہے تیسرا ارادے کا مقصد کیا ہے اور چوتھا ارادے کا تعلق کیا ہے ارادہ کسی چیز کو اجاد کرنا ہے ارادے کا علم سے تعلق ہی ہے کہ جیسا علم ہے ویسا ہی ارادہ ہے اور ارادے کا اس معلوم سے تعلق ہے جو مادوم ہے یعنی ادم ہے یعنی ارادہ کسی وجود پذیر ہوئی شئے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ وہ شئے جو بھی وجود پذیر نہیں ہوئی اس کا تعلق ارادے سے ہے تو شیخ اکبر فسوس الحکم میں فرماتے ہیں بندے سے اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے جیسا ارادہ کا ارادہ تھا یعنی بندے سے جو بھی افعال سادر ہو رہی ہیں وہ بلکل اسی طرح ہی سادر ہو رہی ہیں یا پائی نہیں وہی افعال سادر ہو رہی ہیں کہ جیسا حق تعلیٰ نے ارادہ کیا کہ اس بندے سے ہو آگے فرماتے ہیں اور ارادہ حق کا تعلق علم حق کے تقاضے سے ہے یعنی حق کا ارادہ جو تھا وہ اس کے علم کے مطابق ہے جیسا اس کا علم ہے ویسا اس کا ارادہ ہے آگے فرماتے ہیں اور علم حق کا تعلق بندے کی معلوم سے ہے بندے کی معلوم این سے ہے اب یہاں پر شیخ اکبر کا وہ قول لاتا ہے جو کہ آپ نے فسوس میں فتوات میں متعدد بار ذکر کیا ہے کہ علم معلوم کتابی ہے یعنی حق کا علم اس بندے کی معلوم این اس حابت معلوم تھی اس کتابی ہے اور حق کا ارادہ اس حق کے علم کتابی ہے اور بندے کا فعل حق کے ارادے کتابی ہے اس کے نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں چنانچہ ارادہ بھی اسی صورت پر ظاہر ہوا جس صورت پر معلوم تھا جس صورت پر علم تھا اور علم کی صورت پر ہی وہ فعل جو ہے وہ ارادے سے ظاہر ہوا تو یہاں پر ہمارا ارادے کے حوالے سے ایک جو بنیادی شیخ کی اسطلعہ تھی وہ مکمل ہو گئی ہے لیکن جب تک ہم ارادے کا علم کا اختیار مشیعت اور قدرت کے تعلق پر بات نہیں کریں گے یہ بات واضح نہیں ہوگی اسی طرح ارادہ خلق کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے اور رائے طریقت میں ارادے سے کیا مراد ہے تو فیلال اپنی اس ویڈیو کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں اگلے حصے میں ہم ان تمام تعلقات پر بات کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو اور پھر ارادہ خلق پر بات کریں گے تاکہ وہ بات بھی واضح ہو تو اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ